اس پر تو جنتہ کو فیصلہ کرنا ہے اور نشت طور پر جو ہے پریاغراج کی جنتہ جو ہے نشت طور پر یہ تحاصی فیصلہ کرے گی اور چوراسی کے بعد یہ جھولی میں کانگریس پارٹی کے یہ سیٹ جائے گی چالیس سال کے بعد جس طرح سے کانگریس کو یہ سیٹ دی گئی ہے کیا سماجوادی پارٹی نے یہاں سے اپنے آپ کو کمجور سمجھا تھا جس وجہ سے آپ کانگریس سے سیٹ لیے ہیں یہ شیٹ شیر نیتریتو کا فیصلہ شروع دھار ہے اور اس میں کوئی کمجور نہیں اور کوئی مجبوط نہیں سب لوگ مل جل کر اس چناؤں کو لڑ رہے ہیں ایک پریوار کی طرح لڑ رہے ہیں یہی ہماری کامیابی کا مول منتر ہے کانگریس اور سماجوادی پارٹی کے لگر بات کہتی انڈیا گڑوندن کے سبھی چھے دلوں کے بیچ میں آپسی فوڈ ساپتوں سے دکھنے کو مل رہا ہے جس میں سماج کمیرہ الگ ہو گئی اس دل سے تو کہیں لگے کیا لگتا ہے کہ جو انڈیا گڑوندن ہے یہ اپنے ویجائے رت کو پریاغرہ سے چالو کر پائے گا نشت طور پر چالو کر پائے گا جس طریقے سے جنتہ کا جنت سمرتن ہے نشت طور سے جو ہے یہاں سے ویجائے رت آگے بڑھے گا اور یہاں سے انڈیا گڑوندن کا کانگریس پارٹی کا سماجوادی پارٹی کے سہیوگ سے پرچم لہرائے گا ہمارا مدہ چھتری مدے ہیں کہ جس طریقے سے نینی کا عدیوگک چھتر بند پڑا ہے اس کو چالو کروانے کے لیے وہاں کی بند پڑی فیکٹریوں میں جو مجدور آج دردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ان کو نیائے دلوانے کے لیے پریاغراج میں جس طرح سے سواست بیباکٹ ایک طریقے سے آقال ہے یہاں اگر آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو لخنو و دلی کے علاوہ کہیں اس کو شرن نہیں ملتی ہے تو یہاں ایمز کو کھلوانے کا میں بھرسک پریاث کروں گا اور جس طریقے سے سچائی جو ہے ہمارے گرامیر چھتروں میں ایک بھی لفٹ کنال اس سرکار میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں نہیں ہوا کسی نہر کا وستاری کرن نہیں ہوا نئی نہرے بنانے کا کام بند ہو گیا جو سرکاری ٹیوبل ہیں وہ بند پڑے ہیں ان کو چالو کروانے کی بیوستہ کرنی پڑے گی یہ چناؤی جملہ ہے یہ چناؤی جملہ ہے یہ چناؤی سٹنٹ ہے یہ چناؤ جیتنے کے لیے اپنے ہتو ساہد کارکرتاؤں کے بیچ بھارتی جنتہ پارٹی یہ پرچار کر رہی ہے مقابلہ کیسے کریں گے آپ مقابلہ جنتہ کرے گی اور جنتہ ہی ہے ہمارا مقابلہ جنتہ کے دم پر ہے جنتہ کے لیے ہے اور جنتہ کے سمرتن سے ہے آپ جنتہ کی بات کر رہے ہیں سر لیکن دوہجہ چودہ کے چناؤں اور انیس کے چناؤں میں جنتہ نے پوری طریقے سے سپا کانگریس گھڑ بندن کو نکا رہا تھا تو کیا لگتا دوہجہ چوبیس میں وہ اپس جھوڑ پائے گی دیکھیں چودہ انیس میں جنتہ پرک رہی تھی ان کو موقع دے رہی تھی لیکن چوبیس میں جنتہ پریپک وہ ہو چکی ہے وہ دیکھ چکی ہے کہ ان کے وعدے کیا تھے اور ان کے کارے کیا تھے جو وعدے اور کار میں جو فرق جو دکھ لائی پڑا اس ناتے جنتہ جو ہے چوبیس میں بدلاؤ لانا چاہتی ہے جس طریقے سے یوہ آدھ دردر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں بے روجگار ہیں جس طریقے سے سمویدھان آج خطرے میں ہے جس طریقے سے آج سرکاری نوکریوں کو ختم کیا جا رہا ہے یہ سب کا جواب کہیں نہ کہیں سرکار کے پاس نہیں ہے کیا اکھلیش یادو نے آپ کو اس پورے اس میں اپنا نیجی سمرتھن دیا ہے پوری سماجوادی پارٹی کا سمرتھن ہے راشتری نیتریتو کا اکھلیش یادو جی کا پورا شت پرتیشت سمرتھن ہے اور انڈیا گھٹ بندھن کے ان گھٹک دلوں کا بھی پورا سمرتھن ہے